آپ کو ہم کئی بار سناتے ہیں کتھائیں اُدھارن دیتے ہیں کہ یہ من جو ہے یہ ایک بھوت سمجھو اور اس کو یدی بگتی پہ لائے رکھا تو یہ ٹھیک ہے اگر اس کو بگتی پہ نہیں لگا تو بکواد سوجتا ہے کوئی اور کوئی بھوت پڑھا کوئی غلط کام کرواتا ہے پاپ کی طرف دوڑتا ہے ہمارے جان کا خطرہ بنتا ہے تو اس کے لئے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے اس من کو اس کو پرماتما کے نام پر لگائے رکھنا چاہیے تو اس کا اُدھارن دیتے ہیں ہم کئی بار تو آپ کو یہ کتھا سناتے ہیں ایک سادھو تھا اور اس نے یہ شدھی کر لی اس شدھی سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی پتر کو یا کسی پریت کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کی سادھنا کے کارن اس وریہ سکتی سے وہ جو شد کیا ہوا جو ہوتا ہے وہ سیوک روپ میں پرگٹ ہو جاتا ہے وہ کیول اسی کو دکھائی دیتا ہے یہ سدھی اس کی سادھنا سے ایسا ہو جاتا ہے ایک سندھ کے پاس ایک تپسوی کے پاس ایسی شدھی تھی لیکن اس میں ایک اوگن تھا کہ اس کو اگر کام نہ بتایا گیا وہ سیوک پرگٹ ہو جاتا تھا تو شدھی سے تو نہیں تو وہ پھر اس کو ہانی کر دیتا ایک سندھ نے وہ شدھی آتی تھی اس نے اپنے چیلے سے بھی وہ شدھی کروا دی لیکن اس گروں نے کہا چیلے سے کہ بھائی میری اپسینس میں میری انو اپسٹی تھی میں اس سدھی کا تو پریوگ مت کرنا اب کچھ دن کے بعد گروں جی چلے گئے سہر سپٹے کو کہیں دوسرے جگہ پر پیچھے سے چیلے نہ سوچا جو ایک سدھی منہ کی ہے اس کو پرکشن تو کر کے دیکھوں اس نے وہ صدھی پریوگ کر دی سامنے ایک جند کھڑا ہو گیا ایک پریت سیوک بن کر کہنے لگا مہارات بات سن لے یدھی مجھے کام بتا اور کام نہیں بتا ہوگا تک تیری گردن داب ہوں گا میں تجھے مار ہوں گا تو چلے نہ سوچا بھی کام بتا دیا برتن صاف کر دیا برتن صاف کر دیا اس منٹا میں آٹا مانگ لیا آٹا مانگ لیا دس منٹا مانگ لیا دو چار کام بتائے وہ منٹا میں کرتے انہیں سوچی اچھا مریا بھائی اور کام نہ بتاؤں گا تیری میری کردن تک آو گا مارے گا اس نے گروہ جی کو یاد کیا ایک مر گیا میں تو آج گروہ جی غلطی ہوگی اتنے وہ گروہ جی آگے وہ گروہ جی کہنے لگے رہے کیا ہو گیا گروہ جی یا مارے گا یا ایسے ایسے کھڑا ہے یا دیکھ یا کھڑیا اور کام بتاؤں ہوں جب بہ کر دیتا ہے منٹوں میں تو گروہ جی نے کہا اب میں نے تیری سے منع کیا تھا بیٹا میری افسنس میں پریوگ نہ کرنا ہے پر ایک کام کرس نے کہا دے کہ بانس لیا بہت لبا بانس لیا وہ بانس لیا گروہ جی بولے اس کو کہہ دے کہ اس میں زمین میں گاڑ لے کھڑا کر دے وہ نے زمین میں گاڑ دیا تو گروہ جی بولے اس کو کہہ دے کہ اس بانس پر چٹ ڈہزار اترے جا کام ہوگا جب میں تنہ بلالوں گا نہ تو اپنا یوں کام لگیا رہا تو ایسے ہی اس من کو کنٹرول کرن کی بدھی بتائی پرماتمہ نے سنساری کام کرے اتنے تا کام ملال لگے پھر اس رام نام کے بانس پر چٹ ڈائیں جا اتاریں جا اس من رپی بہت کو اس نٹھالی نہ چھوڑے نہ یوں آنی کر دے گا یہ من جب بھی بکتی سے دور ہو گیا اس رام نام کے بانس تو اتر گیا اسی سمیں دیکھ لینا آپ کو لے کر ڈوب جائے گا اسی ستھان پر جا چھوڑے گا جہاں سے شروع ہوئے تھے